ہلو میں ہوں تسخیر اس ویڈیو کے اندر میں ریاکٹ کرنے والا ہوں عمران خان کی سپیچ جس کا ٹائٹل ہے عمران خان گفز فضل الرحمان another name تو چرسڈہ کر کے چرسڈہ ہے یا چرسڈہ جلسہ جگہ کا نام ہے تو وہاں پر جلسہ ہوا تھا ابھی کل کا تو اس کی سپیچ پر ریاکٹ کریں گے کچھ شاید فنی ٹائپ کا ہوگا یہ نیا نام دیا ہوا ہے فضل الرحمان کو کوئی اور ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اسے ریلیڈے تو بھی آپ بتا سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں چلو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں لیٹس سٹارٹ دی ویڈیو ناو ڈیزل ڈیزل یا میلو ڈیزل یا میلو میلو کیا ہے میلو کیا چیز ہے اچھا چار سدہ چار سدہ میں آپ کا اس شاندار استقبال کا آپ سب کا دل سے شکریہ دا کرتا ہوں بہت بہت شکریہ چار سدہ چار سدہ میرے پاس میرے پاس اب آدھا گھنٹہ ہے مغرب سے پہلے آدھا گھنٹہ ہے اس کے بعد آپ نے چلے جانا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آج آپ سے آدھے گھنٹے میں اپنی ملک کا صورتحال رکھوں اور آپ سب کو تیار کروں کہ میری قوم نے جب میں آپ کو کال دوں گا چار سدہ آپ نے میرے ساتھ حقیقی آزادی کے لیے نکلنا ہے تو سب چار سدہ سب سے پہلے میرا یہ ایمان ہے میری سیاست نہیں میرا ایمان ہے کہ وہ قوم مسلمان قوم جب تک لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھتے نہیں اور اپنے دل میں لا الہ الا اللہ کو نہیں جانتی وہ قوم حقیقی طور پہ آزاد نہیں ہو سکتی جب تک وہ جو اللہ سے دعویٰ کرتی ہے کہ اللہ تیرے سوا ہم کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے یہ دعویٰ ہوتا ہے آزادی کا اور دوسرا کہ جب تک قوم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ نہیں چلتی ان کی سنت پہ نہیں چلتی وہ ذہنی طور پہ آزاد نہیں ہوتی اس کا کرتار چھیک نہیں ہوتا جب تک وہ سیرت نبی پہ نہیں چلتی میرے نبی کی سنت پہ نہیں چلتی اندرونی طور پہ وہ قوم آزاد نہیں ہوتی تو یہ میرا ایمان ہے کہ ہم نے پاکستانیوں اپنے آپ کو لا الہ الا اللہ سے آزاد کرنا ہے کسی سوپر پاور کی غلامی نہیں کرنی کسی کے خوف سے ان کی جان میں شرکت نہیں کرنی جو پختون خواہ نے سب سے زیادہ قربانی دی کہ ہمارا حکمران خوف زدہ ہو کے ہمیں اس نے امریکنوں کی جنگ میں امریکنوں کی جنگ میں شرکت کروا کے اسی ہزار پاکستانیوں کی قربانی دی جدر پختون خواہ نے سب سے زیادہ قربانی دی تو جو میں آزادی کی بات کرتا ہوں ہم فیصلے اپنے ملک کے لوگوں کی مفادات کے لیے کریں گے اپنی قوم کو یہ ہے آزادی اور دوسری چیز قرآن میں اللہ کہتا ہے جو لوگ ایمان لے آئے افتور کر دیتا ہے جو جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلتے ہیں ذہنی طور پہ آزاد ہو جاتے ہیں خوف کا بدھ توڑ دیتے ہیں ڈر نہیں رہتا پھر اور جب تک ایک انسان اپنے خوف کے اوپر قابو نہیں پاتا وہ بڑا انسان نہیں بنتا یہاں پڑے نوجوان ہیں نوجوانوں نوجوانوں ہر جوان ہیں اپنے نوجوان بودھا جوان بچہ جوان نوجوانوں سب آتے ہیں میں جب کرکٹ کھیلتا تھا جو آپ کھیلتے ہوں گے کرکٹ کبھی یہ یاد رکھ لیں کبھی کوئی کرکٹ کی تاریخ میں بڑا بیکسپن نہیں بنا جو تیز بولر سے ڈرتا تھا اور کبھی کوئی ایسا بڑا بولر نہیں آیا جو مار کھانے سے ڈرتا تھا بیکسپن سے اور کبھی کوئی بڑا کپتان نہیں آیا جو ہارنے سے ڈرتا تھا جو بھی انسان بڑا انسان بنا ہے اپنے خوف کے اوپر قابو باتا ہے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں وہ لوگ جن کی حیثیت نہیں تھی ان کو انہوں نے دنیا کی امامت کروائی ان کے یہ خوف کا پتھ توڑا پیسے کا پتھ توڑا لالچ کا پتھ توڑا انسانوں کو اقبال کا شاہین بنا دیا تو یہ سب سے پہلے نوجوانا میرا پہلا آج جو میں آپ کے پاس آیا ہوں ہمیشہ یہ میری بات یاد رکھنا کہ جب ایک قوم اٹھتی ہے قوم کا کردار اٹھتا ہے قوم کی پرواز اٹھتی ہے تو مسلمان جس طرح لامہ اقبال نے کہا وہ ہمیشہ وہ ان اصولوں پہ جاتا ہے جو مدینہ کی ریاست پہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول بنائے تھے ان لوگوں کو انہوں نے جن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا انہوں نے دنیا کی امامت کی اور یہ تاریخ کا حصہ ہے تو میں بھی اپنے پاکستانیوں آپ کے پاس جب یہ باتیں کرتا ہوں تو اس لیے نہیں کرتا سیاست چپ آنے کے لیے یہ آپ سب جانتے ہیں اسلام کو بیچنے کی دکانیں بنائی ہوئی ہیں فضل الرحمن کو پیسہ دو کوئی بھی فتوہ دکا لو پیسہ لے کے کوئی فتوہ تو سب سے پہلے یہ جو میں آپ کو حقیقی ازادی کی بات کرتا ہوں انشاءاللہ اسی طرح ہماری قوم ایک عظیم قوم بنے گی دوسری بات یہ ذرا آپ سکرین کے اوپر یہ ذرا دیکھیں کہ کیا ایسا لیڈر آ سکتا ہے جو کہے فضل الرحمن کا نیا نام رکھ دیا میلا میلا کیوں رکھا ہے میلا یہ نام کا مطلب بتائیں آپ کیوں رکھا ہے کس لیے میلا یعنی گندہ ہے نا کچھ اس سے ریلیٹڈ ہوگا اس سپیچ میں بہت ہی دھاسو بہت ہی تگڑی بہت ہی کیا کہیں کہ سچائی والی باتیں تھیں کہ کتابوں میں جو لکھا ہے جو ریاست مدینہ میں جن لوگوں نے حکومت کی ہوئی ہے جن کو کوئی نہیں جانتا تھا ایسے لوگوں کو مطلب کس بیس پر سچائی کی بیس پر ہمت کی بیس پر بینہ ڈرے لا الہ الا اللہ کے بیس پر جا کر تب ہی ہمت ٹوٹے گی انہوں نے بتائے گی کرکٹ میں ایسا کوئی کپتان کوئی بولر کوئی وہ نہیں ہوا جو ڈر کے وجہ سے آگے بڑا ہو بینہ ڈرے ڈر پہ کابو پا کر ہی کپتان آگے بڑا ہے اور کپتان پر چیخ پڑی بھائی کپتان کپتان ہے کپتان کے اوپر کپتان کا نام آتے ہی پبلک چیخ پڑی تو بہت زبردہ سے سپیچ تھی کچھ تگری باتیں تھی کہ ہاں یہی ہونا چاہیے جو یہ کہہ رہے ہیں اس حساب سے ہی ہونا چاہیے اور وہ چیزیں چلتی آ رہی ہیں کہہ رہے ہیں بھائی میں نے اپنی وہ چمکانے کے لیے راج نیتی کو چمکانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں یہ ساری باتیں بلکہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قوم جاگے کسی فیکٹ کے اوپر جاگے چاہیں سچائی کے اوپر جاگے یا پھر پرانی جو نبی کی زندگی ہے اس کو اٹھا کر دیکھیں اس کو جانیں اس کے اوپر چاہیں اس کو سمجھ کر جاگے لیکن قوم جاگے یہ چاہتے ہیں مران خان باقی بہت تغریص فیش تھی سے انہوں نے بولا بھی ہوای لاسٹ کال میں جب دوں تو آپ کو نکلنا ہے وہ لاسٹ کال کے بارے میں آپ بتائیے سوئی ویڈیو کو یہاں پر اینڈ کرتے ہیں آئی ہوپ کہ آپ نے انجوائی کیا ہوگا اس ویڈیو کو لائک کرتے یا نا شیئر کرتے یا نا چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر لینا ایسی ویڈیوز میرے ساتھ دیکھنے کے لیے بائی بائی take care signing off